جن کے اوپر بہت بات کی جا سکتی تھی کہ الطاف حسین نے جو کہا غلط کیا غلط کہا لیکن میری قوم کو سزا صرف اس بات کی دی گئی کہ انہوں نے کان میں انگلیاں کیوں نہیں ڈال دیں انہوں نے وہ بات سنی کیوں یہاں سننا جرم ہے لیکن جو لوگ اردو بولتے نہیں ہیں پنجابی بولتے ہیں ان کے لئے کچھ بھی کرنا جرم نہیں ہے کیا غلام مصطفیٰ کھر نے بھارت کے ٹینکوں پر بیٹھ کر آنے کی بات نہیں کی تھی کیا پوری پنجاب کو پورے پنجاب کے عوام کو غدار ڈکلیر کر دیا تھا اسی طرح میں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا کہ غفار خان پاکستان میں دفن نہیں ہوا وہ وسیعت کر کے مرا کہ اس پاکستان کو میں تسلیم نہیں کرتا اس پاکستان میں مجھے دفنانا نہیں وہ قابل میں جا کے دفن ہوا کیا سارے پختونوں کو آپ نے غدار ڈکلیر کر دیا تھا اسی طرح جی ایم سید نے کبھی اس پاکستان کو تسلیم نہیں کیا کہ آپ نے سارے سندھیوں کو غدار ڈکلیر کر دیا تھا کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن اس قوم کے تمام لوگوں کو شکری نہیں ہاں سے دیکھا گیا کہ ایک شخص نے غلطی کی تھی غلطی کی تھی اس کو ٹان دیتے فانسی دے دیتے جو سزا دینا چاہتے ہو آپ دو لیکن اس کے کسی بات کو سننے کی سزا میری قوم کو دی گئی میری قوم کو ملازمتوں سے محروم کر دیا میری قوم کو تعلیمی اداروں سے بے دخل کر دیا ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ صاحب فیکٹیوں کے اندر ہماری ظلم ہو رہا ہے آپ سے گورنمنٹ کی جاب چھن گئی اور گورنمنٹ کی جاب چھنی تو اس کے پاس آپ پرائیوٹ اداروں کے اندر نکریاں کرنے چلے گئے پرائیوٹ اداروں میں جب آپ گئے کچھ لوگوں نے نکریاں بھی حاصل کی لیکن اسی عرصے میں اس مہاجر قوم کو تباہ و برباد کرنا مقصد تھا پہلے اس شہر میں میں نے کہا تھا کہ اس شہر میں جو قتل و غارت گری ہوئی اس کا ذمہ دار مجھے اور آپ کو ٹھہرا دیا جاتا ہے لیکن اس شہر میں جو قتل و غارت گری ہوئی وہ تو ایک منصوبہ تھا وہ تو ایک سازش تھی موسیقی